بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی الیکشن ہوئے تحریک انصاف ہی جیتی گی چیئرمین پی ڈی آئی کا آزادی مارچ میں شرکت کرنے والوں سے ازار تشکر اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ قانون کی حکمرانی آقیقی آزادی تک تحریک جاری رہے گی عمران خان آئی زمان پارک میں اہم ملاقاتیں بھی کریں گے فباد چوزری نے رانہ سنولا کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں کل 869 نشستوں پر برائیراس انتخابات ہوتے ہیں تحریک انصاف کے اسطیفوں کے نتیجے میں قومی اسملی کی 123، پنجاب اسملی کی 299 نشستوں خیبر پاکستان خان کی 115 نشستوں، سندھ اسملی کی 26 اور بردستان کی دو نشستوں یعنی کل 563 نشستوں پر عام انتخابات ہوں گے وعدے پر قائم ہیں جس دن عمران خان نے کہا پنجاب اسملی توڑ دیں گے موانا سلائی کا ٹویٹ 27 جولائی کو اللہ نے سرخ روک کیا اور پروی زلائی کو وزیراعلا بنایا 27 جولائی کے بعد سے بونس پلچ جار رہی ہیں پنجاب اور کے پی کے میں ادم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان رانا سناؤلہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے عظیمت سے بچنے کے لیے بائرانے کا اعلان کیا یہ پنجاب اور خیبر پختوخہ کی اسملیہ نہیں توڑ سکیں گے الیکشن وقت پر ہونے چاہیے مزید بولے کہ مارچ میں پندرہ بیس ہزار لوگ تھے لاکوں ہوتے تو اسلام آباد جاتے بلاور بھٹو نے عمران خان کا استیفہ ڈراما قرار دے دیا کہتے ہیں کہ عمران خان انقلاب لانے کے لیے لوگوں کو نکالنے بھی بھی ناکام رہے مایوس ہو کر استیفوں کا ڈراما کیا کب تک کے پی اور پنجاب کے سیاسی سہارے کے ساتھ چلیں گے عمران خان کا پنڈی سے مطالبہ آزادی کرنے ہی دوبارہ سیلیکٹڈ بننے کا ہے اور مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ پی ڈی آئی کا لانگ مارچ ناکام ترین تھا عمران خان کا نو سالہ پلین بھی فیل ہو چکا ان کا من پسند چیف لانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا سازشوں کا آز یہی انجام ہوتا ہے ہیرلائنز آمنی جانی ایون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر